بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی ویعیب کی خیرمن میں حضر ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں دل زار زار اپیسوڈ نمبر 48 جو کہ کل نشر کی جائے گی تو اس میں جناب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شاپارہ جو ہے اب نوید بھائی نے جب اس کو گھر سے نکال دیا تو اس کے بعد اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ طیبہ کی بدعا کا نتیجہ ہے اور وہ یہی بات جب اپنی ماں سے کرتی ہے تو اس کی ماں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا لیکن واقعی جو ہم نے کیا وہ ہمارے اوپر ہی اس کا روال تو آنا تھا کہ جب آپ کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں تو اپنے لیے اچھی کی امید مت رکھو کیونکہ یہ قدرتی عمر ہوتا ہے تو وہ جناب تجبہ کے پاس آگے ہیں معافی مانگنے کے لیے اور وہ ہاتھ جوڑ کے جب معافی مانگ رہی ہے تو تجبہ کا والد بد بنا کھڑا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کے اوپر شک کیا اور ایسے ایسے تیر برسائے اس کے کردار کشی کی کہ میری بیٹی جو ہے وہ تو مرتے مرتے بچی اس کی بڑی حمت ہے کہ وہ مری نہیں بیچاری ورنہ کوئی قصر میں نے نہیں چھوڑی تھی اور دوسری طرف یہ کھڑا ہے جناب شو بھی یہ بھی سارا حالات و واقعات دیکھتے ہوئے تو اس نے بھی یہ سوچا کہ جو تجبہ کے اوپر الزام تھا وہ واقعی صرف اور صرف الزام تھا تو تائیمہ کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی تجبہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئی اور وہ بھی گائنی وارڈ میں تو اس کے اوپر ہم نے اپنی مرضی کا رنگ بڑھا اور دوسروں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا اس کو کیش کروایا اور اس کی ریحان سے شادی ہونے والی تھی اس کو بھی میں نے بتایا اور پھر اس کی شادی رکوا دی یہ بھی میں نے سارا کچھ کیا کیونکہ شروع سے اوپی امہ کے نام سے جب میں مشہور ہوئی تو یہ جو ایڈوٹائز میرے حصے میں آئی تھی تو مجھے پتا تھا کہ میرے سامنے کوئی بندہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تو اگر کوئی بولے گا تو میں اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گی یہی سارا کچھ میں نے تجبہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی اور آخرکار وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا اور آج میری بیٹی جو کہ پوپی امہ کی بیٹی ہے نوید نے اس کے اوپر الزام وہ والا الزام لگایا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو اتنی بڑی گھٹیا حرکت اور اتنا بڑا الزام جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے ثبوت تو تجبہ کا بھی نہیں تھا لیکن جب ایک دنیا کی نظر میں کوئی بندہ اس کا کردار کشی کی جاتی ہے تو پھر اس کو تباہی کے دھیانے کے اوپر لا کے جگھڑا کر دیا جاتا ہے تو پھر ہر بندہ اس کی کردار کشی کرتا ہے اسی کے اوپر یقین رکھتا ہے اور کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے تو اب تجبہ کا والد کہہ رہا ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ بچارہ گر جاتا ہے دوسری طرف یہ جناب بھٹ بڑی کھڑی ہے تجبہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی لیکن شاپارہ اور اس کی ماں جو ہے پھوپی اما جناب وہ ہاتھ بادے کھڑی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم نے معافی مانگنے کا جو نروائی تیاری کا ہے وہ پڑایا کہ شاید ہم آپ سے معذرت کر لیں آپ معاف کریں نہ کریں لیکن شاید اللہ کو ہمارے اوپر ترس آ جائے اور وہ ہمیں معاف کر دے تو دوسری طرف دوستو جیسے ہی ہم نے دھیان کیا تو یہ ہے جناب دھیان کا ہونے والا سسر تو اس نے جیسے انٹروڈکشن اس کی کرائی کہ یہ لڑکا ہے جناب انجدنگ تو اس نے کی ہے لیکن ہمارے خندان میں اس کی شادی ہونے جا رہی ہے تو پھر دیکھو سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لکی ہوتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے یہ میرے دوست آئے ہیں جاؤ تو پانی ان کو پلاؤ تو اس کو بڑا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان کو میں پانی پلاؤں گا تو جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں میں آپ نے سے بڑے لوگوں کے ساتھ جب رشتہ جوڑا جاتا ہے تو ایسے حالات و واقعات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے پھر اپنے سے بڑھ کے لوگوں کو جب ڈھونو گے تو پھر آپ کا ہزار روپیہ بھی نہیں بچے گا اور آپ کو ہا ہا بھی ان کے ساتھ کرنا پڑے گا تو دوستو یہ تھی فورٹی ایٹ ٹی جدلے زار زار جو کہ کل نشرت ہونے والی ہے اس کے اوپر ہمارا رویو کا سب سے جاری اس ساری تھا ہمارے چینل کا نام ہے پروشان سٹوڈیو کے نام سے آپ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے تینکیو بیری مچ اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اور نومی بھائی کو دیجئے جلد اللہ حافظ and bye bye